بسم اللہ الرحمن الرحیم مان نوا دی اور انہ دی بڑی خدمت دا سارے اپنے نوکران چاکران ملازمان وقف کر دیتا اتھو تک تسا بات سنی اور ہن حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی انہ دے دربارج پیش ہو رہنے اللہ دے قرآن نے انج بیان فرمایا فرمایا وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَغُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ فرمایا اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام آئے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی فَدَخَلُوا عَلَيْهِ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پیش ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آندے لے آندے گئے دربار دے اندر داخل ہوئے جناب جوئی آئے نے فَعَرَفَ غُمْ حضرت یوسف علیہ السلام انہا نو پہچان لیا سنجان لیا وَغُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ اور انہا نو نہیں پتا اے ساڑھا بیر یوسف حضرت یوسف علیہ السلام انہا نو پہچان لیں دے نے مگر انہا نو تے انہا دے فہمو گمانن تر ہی نہیں سی کہ اس مقام تے یوسف بیٹھا ہوئے گا اللہ اکبر اس واسطے در سوچی نہیں گئی پہچان ہی نہ سکے کئی لوگ آخ دینے نا 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 کہ جی برکہ پہنے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمن گھڑت باتا نے اے در وے خور رب دے قرآن نے سدھیاں سدھیاں ساپ ساپ گلہ بیان کی دیاں اور وہ دے جو بڑے بڑے بہترین میرے توارڈے واسطے اسواق بڑیاں بڑیاں نصیتاں اور بڑی 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 گائیڈ لینل بہترین زندگی گدار نوازتیں مہیا کی ٹی گئی اے در وے خ دیا جانا غور کرنا حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے بھائی اے در وے خنا دربار دے اندر انہاں بابا جی نے تک کیا کمال کر جھڑیئے کہ فرما دینے آخ سلام تمامی بھائی بن کر ہاتھ کھلوئے سب تو پہلے سلام آخ دینے اندہی عدب نال سلام ارض کر دیا ہویا اتھے ترجمہ کی تا گیا ہے نا کہ آخ سلام تمامی بھائی بن کر ہاتھ کھلوئے اور کلام نہ کیتی کوئی چھپ زبان ہوئے جد یوسف نے وال بھی رہا نظر مبارک بھائی لے پہچان تمامی اپڑے ماں پہ جائے بھائی پر اونانا پر اونانا مول پچاتا حضرت یوسف تائی جو کر سورت یوسف اندر خبر دیتی رب سائی فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُلْكِ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں پوچھ دینے تُسھی کتنے بھائی ہو مسافر ہو دسوں نہ کتنے بھائی ہو انہانے دسے آئے کچھ آئے کتر تو ہڑا باپ زندہ یا فوت ہو چکے آئے دسے آ سڑا باپ زندہ نال کہنے لگے اک سڑا بھائی بھیڑیاں کھا گیا سی حضرت یوسف علیہ السلام کئی مرتبہ روئے سوال جواب دے دوران کئی مرتبہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام روئے مگر ثبت کر دے رہے اور جناب بڑا ہی درد مند بھریا منظریں درد بھریا منظریں بڑا ہی درد مندانا اندازیں سنیوں اللہ اکبر کس طرح پیچانتے یوسف کو وہ مولانا محمد سحاق دیلوی کمال یار کمال لوگ سن فرما دینے کس طرح پیچانتے یوسف کو وہ اور کیوں کر سمجھ ہنی کیوں کر یوسف کو جانتے وہ کس طرح کس طرح پیچانتے یوسف کو وہ اور کیوں کر یوسف کو پیچانتے وہ ہنی جناب دس برس کی جان کو رخصت کیا ملکہ سب نے یوسف کو دھکا دیا آج آج جس کو ہو گئے بتیس سال ذہن تک ذہن تک میں بھی نہ تھا جن کا خیال مصر کے دربار میں آئے تھے وہ اور اپنی ہی غرض لائے تھے وہ اوہ تے منگتے تے فقیر بن کے ایسا ان شاہِ مصر نال ہم کلام ہندے نے گالبات شروع ہندیے درباریں مصر دی شان و شوقت اور جناب ہنجی مصر دے بادشادہ روب داب ویک کر کے اوہ تے حیرانی رہ گئے دس دے دس کنیانی کنانی مسافر حیران رہ گئے دینے کیونکہ آج تک کنانے اے ہو جیا شاہی دربار نہ بیکھیا نہ کسے بادشاہ نال ہم کلام ہوئے نہ کسے نال بولے آج تک کسے بادشاہ نال اے نادی کلام ہوئے اور نیچیاں نگاہاں نظراں چھکائیاں ہوئیاں بڑے ہی عدب اور احترام دے نال اور متوجہ ہو کر کے بڑی متانہ دے نال ارز کر دینے اللہ اکبر اللہ ارز کر دینے شاہی مصر نے جناب ہنجی سلام ارز کی تائنہ جدو نانے شاہی مصر نے بڑے ہی شفقت بڑے لہجے دے اندر سلام دا جواب دیتا شفقت بڑا لہجہ اندروں تے دل رو رہا سی نا حضرت یوسف علیہ السلام دا گیجی مگر اللہ دی ترف ہو جے تک واضح کرن دا گالنوں آؤٹ کرن دا اوپن راز آؤٹ کرن دا اللہ دی ترف ہو اختیار نہیں سی اللہ ایک موقع بڑا ہی ہے جب جہلے آنا چاندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اونا واسطے تے شاہے مصر سی مصر دا بادشاہ سی بڑے ہی شفقت بڑے لہجے دے اندر جواب دیتا ہے لہجے دے شفقت بڑے لہجے جب بعد سلام تو باد بول دینے تُسی کونوں کتوں آئے ہو اور کیسے قدم رنجا فرمایا بڑے پیارے جملے نے جناب اے اتنا پیارا جدو بادشاہ دا اے جواب سنیاں او دیاں گلنا بادشاہ دیاں اے پیارے جے لہجے والیاں سنیاں اے جی بادشاہ نے بابجود جاہو جلال دے اتنی نرمی نال جدو پچھیا تیونا دے دل وعد گئے گال کرندہ حوصلہ ہو گیا جی جناب بڑا بھائی یہودہ اور شمرون ارض کر لگے کیا کہیں ہم کون ہے اے زیپنا ارز کیا اپنا ہال کرے ارز کیا اپنا کرے حال تباہ کیا کہیں شاخہ کہوں سے آئے ہیں کیا کہیں کیا مدعا ہم لائے ہیں ایک مؤسس ذات کے دل بند ہے حضرت یعکوب کے فرزند ہیں ایک مؤسس ذات کے دل بند ہے حضرت یعکوب کے فرزند ہیں شہر کنان سے چلے آئے گئے ہم آہ اپنا آج کھلتا گئے بھرم حیف یاری دے نہیں سکتی زبان حیف یاری دے نہیں سکتی زبان حال اپنا حال اپنا کر نہیں سکتے بیاں رک گئے گھچ بھرے گئے اگر جرت نہیں پائی گال کرن دی جناب رک جاندے نے ہیں جی حضرت یوسف علیہ السلام جناب ویکھ دینے کے بھائی اتھے تک پہنچے تے رک گئے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اگر بیان کر دیا ہویا مجمیاں مجمع عام دے اندرے شرم کا رہنے شرما رہنے ادھرو حضرت یوسف علیہ السلام داروں مال آنسواں نال بھیج گئے حضرت یوسف علیہ السلام اناد ایک ایک فکرے تے لڑیاں بنا رہنے انہوں تے جررتی نہیں ہوتاں بھیکھن ادب احترام دے پاروں نیمیاں ندرہ کر کے اپنی گال کر دینے تے پھر بھی کرنا دا ہی حوصلہ نہیں پیندا گال کر دیاں کر دیاں رک جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام اناد ایک ایک بولتے ایک ایک جملے تے یہ میں لڑیاں سوادیاں بنایاں ہوئیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جلدی نال کدھرے ہوتاں ویکھنا لین جلدی نال اپنی طبیعت نو سنبھال کے فرمایا اچھا تُسی لوگ ساڑھے تخت قریب آ جاؤ نیڑے آ جاؤ دسوں دسوں دے دسوں بھائی دس دے دس بھائی یہ میں جناب تخت قریب ہو گئے نے اور جاکے سب تو پہلے تخت میں بوسا دتا انحال بیان کر لگ گئے کہندے کی میں اللہ اکبر کہا تسالیب ہوئی اے بادشاہ کہا تسالیب ہوئی اے بادشاہ شہر کنان ہو گیا تباہ ہیں جی کہا تسالیب ہوئی اے بادشاہ شہر کنان ہو گیا جس سے تباہ اسرائیل فاک مرتے ہیں آج اسرائیل فاک مرتے ہیں آہ وہ علجو ہر دم کرتے ہیں بے خطا اور بے زبان بچے تمام آہ وہ روتے ہیں بھوکھے صبح و شام کچھ آتا ہو جائے ان کے واسطے اے سخی کچھ ہو کچھ کہو ان کے لیے اے جی آپ کی دریا دلی مشہور ہے اے وہ کتوی آنا سی نا بھائی کہندے نے آپ کی دریا دلی مشہور ہے آئے ہیں یاکوب کے بھیجے ہوئے مدہ خان ہے آپ کے وہ بھی کمال پوچھتے ہیں ہر کسی سے آپ کے حال جی حضرت یوسف علیہ السلام سن لینے مولانا فرماندے نے سن کے یوسف کی ہچکی بند گئی روتے روتے ہو گئی نوبت بری حالت غیر ہو گئی یہ حضرت تے یوسف علیہ السلام دی لیکن دلنر خد شائے کہ رازہ اٹھنا ہو جائے کدھر رازہ ہے نہ ہو جائے فوراں کہندہ اے مسافروں اج لگ دائیں جمیں تسی جاسوس ہو بس اک اللہ والا کمال کر گیا کہندہ خوب پچھاتا یوسف جس دم اپنے باب لجائے خوب پچھاتا جس یوسف جس دم اپنے باب لجائے سو سو شکر گزارے رب دا جس نے ویر ملائے اتنی خوشی بھی رامات آئیں یوسف دے دل ہوئی ویر فساد انادہ پچھلا یا دریانہ کوئی ساریاں ہی بھول گئیاں جو تقلیبان دیتیاں سن بھائیاں نے آخر بھائی تیر سرنا بکتی طورتے انہاں نگل سمجھ نہیں آئی حالانکہ بھراما دی عزت ایک بھائی دی عزت ہوئے سارے بھائیاں دی اللہ عزت بنا دن دہ وہ دی عزت دی وجہ تو ہنجی کسے ایک دوست نو اللہ عزت دے ہوئے وہ دے سارے دوستان نو اللہ عزت دے دن دہے اتھو تک بندے اپنا کردار پیارا کارجی میں سنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دا اتنا پیارا کردار سی دوسری سن چکے ہو اتنا سچا کردار سی کہ کافر ویگن دینے میں یوسف نو اپنا بنا لوا اپنا بناان واسطے مجبور ہو جانا ہے جی جی میرے ویر غور کرنا گل سن دیا چلا جانا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر ہنجانی جدو بھائی قریب ہوئے میں اور جناب مسافران دے بارے اندر انجا کے آئے مسافروں انج لگ دے ہو جی میں تُسی جاسوس ہو اپنی طبیعت نو سبالہ دین واسطے جی جی ضبط کر دے ہو یا فرمایا میں عرض کر رہا ساں خوب پچھاتا یوسف جس دم اپنے باب لجائے سو سو شکر گزارے رب دا جس نے ویر ملائے اتنی خوشی بھرانات آئیں یوسف دے دل ہوئی بہر فساد انادہ پچھلا ہاں جی یاد ریا نہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام فعرف ہم واغنگ لگو من کی رون پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نے نہیں پہچانیا انہاں چھم چھم روئے چھم چھم روئے دل دے اندر ہنی بے کھونا دے حالے حضرت یوسف علیہ السلام دا دل بارایا چھم چھم روئے دل دے اندر ہنی بے کھونا دے حالے یہ میں رنگ اٹھے ہوئے بھکانے کمران دوریاں کی تیا ہوئی بھکانے تباہ کر چھڑے آئے جی رنگ اڑا چھڑے انہاں دے رنگ پکے پہ گئے جناب گوشت ختم ہو گیا چہرے ہاں تے ہڈیاں ہڈیاں نبی زادے نے تے ڈیڑے جوان بندہ لمبے قاددہ سونہ جوان ہوئے سنکھا اگر او دا گوشت ہی مک جائے تے او دی حالت پھر وکھر نالی ہندی یہ جناب ہے جناب دھرنگا ہی لگتا ہے اللہ 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 مولانا لکھ دے نے چھم چھم رووے دل دے اندر میں کھونا دے حالے میں تھی پچھے بھائیاں میرے سخت مسائے بجالے اپنے بھناوا دیاں مصیبتانو یاد کر کے یوسف پیارون دے پتہ نہیں کیا آر رہا ہے میرے تو پچھے میرے ویران دا کیا حالے نہ دا یہ حالو ہے آپ پہ بیکھے نہیں جان دے جی جی حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے چھم چھم رووے دل دے اندر بھیکونا دے حالے میں تھی پچھے بھائیاں میرے یہاں سخت مسائے بجالے بہت افسوس کریں دا یوسف بھیک آوال انت ناندہ باپ میرا بھی اے میں ہو سی جن کر حال اناندہ پچھنے جناب پچھے آئے تے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ پچھن تو دا تارف کرواں دے نے جی وہ شہر جی پچھے آگیا کیڑے شہر چو آئے ہو کنان چو آئے ہو ملک کیڑا ہے شام دا ملک اور جناب سوال کیتا گیا نال جناب پچھے آئے تواڑے حال کیلے انہ نے کال دا ذکھر کیتا جناب پچھے آئے جنہوں کال پچھے آئے جنہوں کات بول دے ہو کال پچھے آئے پھر رون دے ہوئے اپنے اپنوں حقیر بنا کر کے کہندے میں یہ سنیاں بہت غریباں پر ترز حضور کماوے روڑ چھڑے آپ نے اپنے اپنوں ہے غربت اللہ اے ہو جی غربت نہ لیاوے کہ بندہ ہی اس قدر ہی بندہ گر جائے اللہ اکبر اللہ 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 نے اللہ تعالیٰ کسے تے وقت نہ لیاوے مولانا صاحب لکھ دینے نہ کہ جناب بھائی کہندے نے تارو کروان تو بات بول دینے اپنے اپنوں حقیر جا بنا کر رون دیاں ہویاں کہندے نے سنیاں بہت غریباں پر ترس حضور کماوے رد نہ کرے سوالیاں تائیں جو کوئی آجز آوے کہندے نے اسی اس سے ہی غرد نال آئے ہنی پیشہ بھر فقیر نئیاں نہ اسی جاسوسا جاسوسیاں نہ جاسوس لوگ بھلائیں جدے ہندے نے جاسوس بھی نئیاں پیشہ بھر منگتے بھی نئیاں اللہ دے پیارے حضرت یعقوب دے بیٹے اللہ اکبر ہنی پھر شروع ہو گئے کہندے نے اتنے گال کرم تو بعد پھر شروع ہو جاندے نے کہ بارہ بیٹے اس دے تائیں رب عطا ورمائے بارہ بیٹے اس دے تائیں رب عطا ورمائے دس بھائی اسی دانیاں کاراں خدمت اندر آئے بابل پاسریا ایک چھوٹا بینی امین پیارا ہرسی باروان بیر اسادا یوسف نام سہارا ایک دن نال اسادے آیا کھڑن طرف اوجاڑا دور ریاو سادے نالوں پاڑ کھادا بھگیاڑا حضرت یوسف علیہ السلام زیر لب تمسم فرما رہنے پوچھیا والد زندہ والد حساب حیات نے کہنے کہند نے جی ہاں جی ہاں ابباجی حیات نے تو پھر بینی امین نوں کیوں نہیں نالے کر کے آئے کہند نے باپ نے اس خوف دے مارے نہیں بھیجیا اس ڈر تو نہیں بھیجیا کدھر بھیڑیا نہ کھا جائے جی میں حضرت یوسف نوں بھیڑیا کھا گیا عزیسہ ڈیوین نوں حضرت یوسف علیہ السلام حس کر کے دریافت فرما دینے کیوں جی تو ہڑے ملک دے بھیڑیے ایسے شقی اور بدبخت نے جڑے پیغمبر زادیاں دا گوشت کھا جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کی تا مسکران دیا ہویاں جی 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 ایک گھبرا گئے کہ پتہ راضی نہ اٹھو جائے ایک گھبرا جاندے نے پراجدو کبرائے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے قطن ایمان اس سے بہلے جناب دوسرا پینترا بدلیاں اے ترودردیاں دوسریاں گلنا پچھنیاں شروع کر دیدیاں کدھرے راد نہ اٹھو جائے اے ترودردیاں گلنا کرن تو باد فرما دینے مسافروں مسافروں ہیں جی تو آڈے چھوٹے بھائی ہیں جی یوسف نو جدو بھیڑیے نے کھادا سی قرطہ پھاڑیاں گیا سی پھٹ گیا سی یا سلامت ریا سی سوچ کے ادھر ادھر کہن دینے نہیں حضور قرطہ تے سالمی سلامتی ریا سی حضرت تے یوسف علیہ السلام دے بھائی آگھ دینے کہ اوہ کرتا سالم دا سالم خون دا لبڑیاں گویا سی اپنے باپ نجا کر کے دے دیتا سی فرمایا عجب بھیڑی آئے قرطے دا تے عدب نبی زادے دا لحاظی نہیں کیتا قرطے دا عدب کر گیا بھیڑیا بھی بڑا عجیب ہے تو آڈے ملک دا ہے جی نبی زادے دا لحاظ نہیں کیتا نبی زادہ کھا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا تو ہڈیاں ایک کچھیاں گلہ تو ہڈے جسوس ہوندہ پتہ دے دیا نے نگال جڑے کیتی نا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب بڑے ہی پختاجے ہو کر کے پکیاں ہو کر کے فرما دینے یا کوئی زمانت لے کے آؤ یا پھر قید اندر جاؤ تو اسی جاسوس لاکھ دیو ہے گلہ جڑیاں تو ہڈیاں کچھیاں ہیں نا دی کدریل صحیح نہیں ہے جی گلہ گلہ تو ہڈیاں رڑ دیاں نہیں پہیاں ہے جی افثانیں جسوس بندے پڑا دے نے پکیاں گلہ ہے جی اللہ اکبر وہ نہیں کر سکتے فرمایا جاتے کچھ زامن لے کے آؤ یا پھر قید بھک تو قید اندر چرے جاؤ جی جی ہونے تھے پھر جناب اینات کب کب ہی تاری ہو گئے کہ تھر تھر کمپاں ہے بت کولو سب مقبول روانے تھر تھر کمپاں ہے بت کولو سب مقبول روانے کیڑے ملکوں عاجز آ کر آئے سیسین مانے نہ کوئی ساڑے نہ کوئی ساڑے واقفے تھے باج باجوں ذات الہی کہنے دور درادیوں عاجزوں کر کے مردے مراندے آیاں نہ کوئی ساڑے واقفے تھے باجوں ذات الہی مچ پردے سے غریب انتوئی دیندہ کون گواہی یہ کرسانوں قید کرے سے رو رو آکھن سارے مرسن فاکے نالا ساڑے جو ملسوم بیچارے ایک طب اکتے اے کہ بچے رو رو کر کے بھکھا نال مار جانگے دوسرا باب دا غمِ حُسَبت تازہ ہو جائے گا مولانا لکھ دیننا کہ ایسے عاجز ہو کر رنے ذکر نہ کیتا جاوے ایسے عاجز ہو کر رنے ذکر نہ کیتا جاوے شاہ اللہ رب کسے دیتا ہی نہ وقت وکھاوے اور ادھر رو رہنے ادھرو یوسف علیہ السلام دیا خان ساون پا دو دین جڑیاں ہی بڑیاں ہوئی آنے عجب جا سمائے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے ایک شرط نال تو انموہ بھی ملسک دیئے فرمایا ہے تُس ہی اپنے براہاں چو ایک بھائی ہوں ایتھے چھڑ جاؤ ایتھے چھڑنا ہوئے گا ایک بھائی نوں اور میں دیکھنا بنیامین نوں لے کر کے آن دے ہو کے نہیں اگر لے کے آگئے پھر میں تو انہوں او داوی تو آڈا حصہ بھی دوبارہ عطا فرما آگا ایک ایک اونٹ اور تو انہوں دوبارہ دے آنگا غلیدہ بھر کر کے او داوی حصہ تو انہوں دے دے آنگا ہاں جی پھر حضرت یوسف علیہ السلام جناب جدو اتنی بات کر دینے قرآن کہندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے جناب اے بھائی اپنے جگہتے بیٹھے ہوئے ادروا لما جہازهم بجہاز بجہازهم قال اتونی باقل لکم من ابيکم الا ترون ان لی او فی القیل و الا خیر المنزلی کہندے نے سمان تیار کر دے ہو جی جی نانوال بدا کر دے ہو نال کہن لگے اپنے بھائیوں جڑا باپ دی ترفو دوڑا بائیے یعنی پین یمینو لے کر کے آنگا آنا اور تسی ویکھ لے آئینا میں کتنا زیادہ معاف دینا نال دسیا تسی ویکھ لے آنا کہ اونٹا دے اونٹ گلے دے بھار کر کے دے دینا نال فرمایا وَأَنَا خَيْرُ المنزلی کہندے نے میں بہترین مہمان نوازی کرنوالا جی جی آؤ مہمان نوازی ہون گیاں نال کہندے نے فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِئِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِلْتِي اگر تسی لے کے نہ آگے یعنی انہوں لے کے نہ آئے پھر میرے کوئے کوئی پیمالہ نہیں کوئی اونٹلاد کر کے نہیں دیاں گا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِلْتِي میرے کوئی اونٹا دے پہ ماننے نہیں کہ اونٹ بھر بھر کے لدا دیاں وَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِلَا كَيْلَ لَكُمْ سلام و سلام دے سامنے کی کہن دے نے بھائی کہن دے نے کہن دے کنے قالو سَمُورَ وِدْوَ عَنْهُ عَبَا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ کہن دے کنے ہسی اپنے باپ نوں کوشش کرانگے امادہ کرانگے ہر حال اندر انوں مناندھی کوش کرانگے حتیٰ کہ اس گالتے انوں نے اسی قائل کاری لما گئے نا حضرت یوسف علیہ السلام و السلام اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام و السلام فرما دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر فرمایا اجعلوا بِ اللَّا عَتَهُمْ فِي رِعَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ اِذِن اِذَن قَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اِنَّا نُمْ مَال بھی دے دیو اونٹ بھی اِنَّا دے لد دیو اور نال اِنَّا دے طائب جو لے کر کے آئینے وہ بھی واپس کر دیو اِنَّا دیا چیزاں لے کے آئینے وہ بھی مُڑ دیو نال توفے بد بھی دے دیو اِنَّا دی رکم ہی اِنَّا دے مَال نَا دے اندر ہی رکھ دیو بوریاں دے وچ سارا کچھ رکھ دیو جی جی جدو گھار جا کے ویکھن گے کیت جناب ہے جی بادشاہ مِسر دے بادشاہ دا سمان آ گیا ہے اور جناب میں نُو ضرور واپس مُڑا نَا آمَن گے جی 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 ہونے پکے موادے کی اندے موادے ہو رہنے نا اللہ اکبر آہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے آہ ان بھوکوں کو کیا تکلیف دوں اور توفے یا عیوز کیا ان سے لوں ہنجی اللہ اکبر ہنجی یہ جہیں یہ بالد کی نشانی یا فتح انہوں جوانوں کہہ رہے ہیں جنہوں آکھ دینے وچھ سمان سارا انہا دے ہنجی پھونجیاں دے انہا دے دانے آدیاں پھوڑیاں دے وچھے ہی سارا کچھ رکھ دے انہوں کہہ رہے ہیں یہ والد کی نشانی یا فتح کافلہ خیال اسرائیل کا یہ فرمان لگے دوروں دوراڑیوں آئے نے اور بڑیاں ہی امیدہ لے کر کے آئے نے یہ سہمانوں لوں نہ دے جناب ہنجی کم آ جائے گا اور جناب ہے پونجیاں ہیں رکم بھی انہا دے کم آ جائے گی دوسرا راز ایسی ہے کہ جدو گھر جا کے گلہ کھولنگے میری چیز میں نو واپس موڑن واسطے آنگے کسے دلانگے نا باب نو آکھنگے باجی انہا دا سمان غلطی نال وچھا گئے اسی نبی دے جائے ہیں کسے دی خیانت نہیں کر دے لہذا اس واسطے جناب ہنجیوں نہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام نو راز کھلنے دا ڈر نہ ہندا تے انہا دے سامنے خزانے انہا نو لدا کر کے دے دن دے ہنجی ڈر نہ ہوتا راز کھلنے کا گھر آپ دیتے سر جواہی ریش قدر بس اُلٹ دیتے خزانے مصر کے گو وہ ہوں کیسے ہی آخر بھائی تھے اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 اتھے حضرت یوسف علیہ السلام رو پہندے نے اور جناب چلو ہنجی بھائی نے مگر جدائی دا بقت آگیا ایمان اور اتنا زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام روئے تے یہودہ انہوں شاک ہو گیا کہندہ ہے مطلب کی یوسف علیہ السلام جی اوہ ہوئی تے نہیں پھائی کہندہ نے اکل کر اکل دی گال کر اگر اوہ ہندہ تے ساڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندہ اللہ اکبر اوہ نہیں اگر اوہ ہندہ تے پھر ٹکڑے ٹکڑے ساڑے بکھیر دیندہ اس واسطے کہندہ نے اوہ تے نہیں لگ دا یہ تے جناب عزیزیں مصرے انہوں بھائی سمجھن لگیا اے ہنجی کہندہ نے ساڑے تو گن گن کر کے بدلے لیندہ ہنجی ساڑے ٹکڑے تے ٹکڑے کر دیندہ ہنجی یہودہ ہنجی جناب انہوں جدو شاک پہ آئے نا ہنجی خود حضرت یوسف علیہ السلام انہ دی تیاری اندر مسروف نے نا دا سامان خود تیار کروا رہنے بادشاہ اے نا دے اشارے تے سارا جہانی کٹ مردہ پہ آئے اشارے تا منتظرے لیکن اپنے پرامہ دیواری آئی تے آپ تیار کروا رہے پہنے گلہ تے اونٹ تے سامان وہ نا دی تیاری چاپ لگے ہوئے نے یعنی یہودہ نوں ہنجی ایس بناہتے زیادہ شک پہ آئے ہنجی وہ اپنے بھانیاں نوں کہندہ ہے کہندہ ہے غور سے دیکھو تو شاہ مصر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوسف ہی نہ ہو غور سے دیکھو تو شاہ مصر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوسف نہ ہو ہو بہور افتار بھی اسی کیسی ہے ہو بہور افتار بھی اسی کیسی ہے اور بس گفتار بھی اسی کیسی ہے کہیں کرتا گئے ہماری خاطریں کس قدر نوازا گئے اس نے ہمیں کیوں تینیامین کا طالب ہوا ذکر سے یعقوب کے کیوں وہ رو دیا لگ دا انجی یہ میں یوسف ہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہا دے بھائیاں دا یہودہ دا دے نا دا پس اندر مقالمہ سنیاں وہ کہندے نے نہیں نہیں یوسف ہی ہے یہ یوسف ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا بھائی کہندے نے واقل دیاں گلنا کرو یہودہ کے ہو جی آگلنا کرنا ہے کتھے مصر دا بادشاہ تھے کتھے یوسف جنو کھو اندر روڑائے کھو اندر سوٹائے یہ یوسف تھے نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے ہنجی جناب اے بادشاہ نو شاہ مصر ہوں اپنا بھائی سمجھنے لگ گئے نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام کہنے لگے بس بس تسی جاسوسی ہو جاسوس ہو تسی ہی اور کوئی نہیں یہ یک دام پھر منتاں ترلیاں تے ہوتر آئے قدمہ چڑک بیندے نے عزیز مصر ترلے کر لگ گئے نا انہوں نے معاق بھی کر چڑے آئے اور بوریاں میں بھر دیتیاں پونجیاں میں نالی واپس فرما دیتیاں قیمتاں خزانے وہ نادہ نظرانہ جو لے کر کے آئے ہنجی رقم لے کے آئے نالی دے چھڑیے نالی اتنی گل ضرورہ کیے کہ جناب اگر یوسف علیہ السلام دے بھائی اگرچہ بنی امین نو لے کر کے نہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام ہنجی جناب اتنی گل ضرور کہن دینے کہ اگر او نانو لے کے نہیں آگے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ ہنجی جناب اتھو چل پین دینے ہنجی رسطے دین لر چل دیاں چل دیاں اگل نہ تے کر دے جان دینے مگر اپنے اپنے تلائل دین دینے جدو پہنچ جان دینے حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے باپ حضرت یاکوب دے کولان دینے آ کر کے کہندے کینے اپنے ابی نوں کہندے نے سامنے آ کر کے دا ترجمانج کیتا گیا نا باب الکول آئے جد واپس سب پر زند سے آنے کہنے لگے اے باپ اساڑے منہ ہوئے ہندانے بھیجا اساڑے نال اساڑا بینی امین جو بھائی اس بین دانے ملن نا سانو سب نارض سنائی جے او نال اساڑے جاوے دانے ملن تدائی نال ہفاظت رکسان اسنو غفلت کرسان آئی حضرت یاکوب علیہ السلام دا جواب سنے آجے جدو پچیا نیا کر کے آکے آئے قرآن جاکھ دے دا ترجمہ میں سنا چکیا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّ الْكَيْلُ فَعَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اپنے باپ کو لے جانتے نہیں اببا جی ساڑھے دانے روک لے گئے غلہ روک لیا گیا ہے کیوں اس واسطے کے انہیں آکے اپنے بھائی بھنیا مینوں لے کر کے آؤ انٹرویو دے اندر انہ دے سوالہ دے جواب اندر دسنا پہ آئے بھائی دا دسنا پہ آئے سانو کہ اندر تسی سارے ہی آئے ہو دس دے دس آئے ہو ہاں جی ایک نوں تے خویچ سٹ چھڑیا اور دوسرے نوں جناب گھر چھڑ آئے ہو او تو آڑا کچھ نہیں لگتا انہوں کیوں نہیں لے کر کے آئے کہ اندر نے بابا فَعَرُسِلْ مَعَنَا خَانَا ساڑھے بھائی نوں ساڑھے نال دھال نکتل تاکہ پورا بزن ملے غلہ پورا ملے مابسہ نوں پورا دے دھتا جائے اگلی گال دے اسی ذمہ داراں وَإِنَّ لَغُوا لَحَافِذُونَ حسیودیاں حفاظتان ضرور کرانگے حضرتِ یعقوب علیہ السلام فرما دینے نِقَالَ غَلْ آمَنِكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِهِمِنْ قَبْل دیکھ لیاں پہلے تو آڑے بھائی یوسف دے بارے اندر تو آڑیاں حفاظتان اولے بھی کہندے سوں وَإِنَّ لَهُوا لَحَافِذُونَ یہ ہوئی لفظ ہو دو بولے آسی اسی حفاظت کرانگے بیڑیاں نوں نہیں کھان دے آگے آسی یہ ڈیڈے جوان ہوئیے اور بیڑیاں کھا جائے ساڑے بھائی یوسف یناب یوسف نوں پھر اسی تک کسی پاس سے دے کھاتے دے رہے گی نا حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دے لیں بیک لیاں تو آڑیاں حفاظتان یوسف دے بارے دے اندر حفاظتان بیک لیاں نے نا پہلے تو فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا واہ واہ پیارے یعقوب علیہ السلام کہہ میں نے بس 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 تو ہڈیاں حفاظتان بیک لیاں اصل حفاظتان تے بس میرے اللہ دیاں اصل حفاظتان کے دیاں یہ اصل حفاظتان تے میرے اللہ دیاں نینا وَالْعَجْرَ وَهُوَ خَيْرِ وَهُوَ عَوْعَمُ الرَّاعِمِينَ وَبْرَا عِمِرْبَانَا دَ مِرْبَانِنَا وَلَمَّا فَتَعُوا مَطَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُ عَبِ بِضَاعَتَهُمْ اُتَّتْ اِلَيْهِمْ اور جدو جنابوں نے سمان کھلیا وَلَمَّا فَتَعُوا مَطَاعَهُمْ مَطَاعَا کہیں دنے اپنے سمان نو یعنی اپنی مطان نو اپنے سمان نو بوریان نو جدو نانے کھلیا اتنی اگلان حضرت یوسف علیہ السلام تو السلام دے بارے دے اندر عزیزِ مصر دا کہہ کے دسیاں لینا اور نہ الہب بنی امین دے نہ ال جان دی گال کی تیئے نہ الہو دیا ہفاظ تان دی بات کی تیئے حضرت یعقوب علیہ السلام لے کتنا پیارا جواب دیتا ہے کہ اندھنے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا بس میریاں میرا محافظ تے پہترین محافظ اللہ ہی گئے اصل ہی فاظتہ تے میرے اللہ دیا نینا وَاَخُوَا عَرْعَمُ الْرَّا حِمِيلِ اوہ بیتریل میر باننا دا میر باننا اللہ اکبر نال جدو نا نے مال کھولیا وَاَجَادُو بِغَرَتَوُمْ اُدَّتُ اِلَيْهِمْ کہ اندھنے بکھو ساڑھیاں پونجیاں ساڑھی رکم ساڑھی جو کجھ لیا کر کے گہ ساں اوہ دا گلہ تے دتا ہی نہیں گلہ ویسے ہی دے چڑیا یا بھل کے اوہ چیزاں ساڑھی سمان دے اندر ہی آگئی آنے نا کہ اندھنے قَالُوْ یَا عَبَانَ مَا نَبْغِیِ کہ اندھنے ساڑھی نال کیا خوب سلوک کیتا ہے اسی انہیں جوگے کتھوں اسی یہ دیکھ کتھوں ہیں اتنے جوگے ہنجی بکھو نہ کیا ساڑھا کیا مقامے ہنجی کی ساڑھی یہ حسیتیں کتنا زیادہ نوازے آگئے ہیں حَذِهِ بِظَارَتُنَا اُتَّتْ اِلَيْنَا یہ ساڑھی طرف ساڑھیا چیزاں لوٹا دیتیاں گئی آنے وَنَا مِیرُ عَلَانَا غَلَّاوِ سَاڑھے اَلُوْ یَا عَلْوَاسْتَ دے دیتا گیا ہے اور نال کی کندے لیں اور جناب سانوں کھلو اسی پونجیاں لے کے آئیے اَلُوْ یَا عَلْوَاسْتَ لے کے آئیے وَنَا حَفَظُ وَخَانَا اور اسی اپنے بھائی دیفاظت بھی کریے وَنَا اَسْتَ دُوْ قَئِلَ بَعِیرَ نال اونٹ ایک بھار کے غلے دا لہ کر گیا ہے اور اس تو علاوہ کا مسان نہیں ہو سگدہ لَا لِكَ قَئِلُوِ یَسِیرَ انج غلے دا اونٹ زیادہ دانے زیادہ غلہ لے کر کے آنا ساڑے واسطے آسانے نا اُن کی کندے گلہ ہوتے سمان کھول دیں کھول دیں کر دیں پہنے نا اُن باپ نال مخاطب ہوئے کہندے قَالَ لَنُوْ حَدْرَتِ جناب یا قُوبَ الْسَلَاةُ وَسْسَلَام اِن نا دیا گلہ دا جواب دیں دینے نا کہندے قَالَ لَنُوْ رُسِلَهُ مَعَكُم نئی نئی میں اُن بِنِ اَمِن مُتُوْ اَدْرَنَال قَدِقَ لَنُوْ عَاسْتِ دیار نئی حَتَّى تُوْتُونِ مُوْثِقًا مِنَ اللَّهُ حَتَّى کہ ایس موادِ دے وچ اللہ نو لے کے آو ایس موادِ دے وچ کنو پانا ہے یعنی اللہ نو وچ پا کے دے میرے نال گال کرو اگر تُوزی کلیاں گال کی تیر ہے یعقوب نو تے پتا ہی نہیں نا ہے جی غیب تے جان دا ہی نہیں اللہ ہی غیب جان دا کہ کی کرنگے تے کی کر چکے نہیں اُن کہندے نے نہیں 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 میری گال نہیں کہندے نے لے آو اللہ نو اس معاملے دے اندر کی مطلب اللہ نو وچ پا کے اللہ دی قسم ہو اٹھا کے پھر میرے نال گال کرو ہنی اللہ تَعْتُن نِی بِ اللہ دی قسم چکے کہو راب نو بچ لے آو اس معاملے دے کیوں جی اور نال ہے جی تُسی ایک گال کرو ہتمی طورتے حلفاں گال کرو کہ میرے کون تُسی بنی آمین نو لے کے آو پکی گال جی جناب ہے جی جناب اِلَّا اَنْ اَنْ يُحَاقَ بِكُمْ اِلَّا کہ تُسی سارے گیر لے جاؤ نال گندر فَلَمَّا آتَوْهُمْ مَوْسِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ فرمایا جدو گال ہو گئی وعدہ پکا ہو گیا آسما نہ تو وعدہ قَالَ اللَّهُ کن نے آنکھ ہے کہا جی قَالَ اللَّهُ حسن دیکھ آنجی فائل ہے نا فائل نانجی کہنوالا کونیں بولو اللہ فرمایا یہ تھے وانی آئی ادھرو گال بکیوئی بغیر واہو دے بغیر انکتا دے بغیر بات روں ایک بات روں ختم کر کے دوسری بات دے نہیں لیں گال اوہوئی چل دی پھئیے جتوں بادہ پکا ہو گیا اللہ دیا قسمہ انہ نے اٹھا لیا اے دو پمان ہو گیا اللہ دی قسم کھا کے یہ دیاں یہ فاس تاندے بادے کر لیں دے نہیں آسمانہ تو وعدائی قال اللہ علیہ میں نکول وکیل آواز آگئی اللہ فرمایا سوڑے آن یہ میں نوں تو بھی چپایا ہے نا وکیل میں نوں رکھے آن تیسی وقالت کر کے وکھاو آنگے جن نے جن نے بھی اللہ نوں وکیل بڑھایا اللہ نے وقالت کا حق ادا کر کے وکھایا اللہ فرمایا سوڑے اگے تو انہ دی گلتیں یقین کر گیا کیوں جی آپ پہی خدشیں ظاہر کیتے میں نوں وچ نہیں لے آنگا یوسف دیواری میں نوں وچ نہیں لے آنگا اللہ فرمایا ہون میں نوں وچ بایا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں رب ایسی وقالت کرانگا اور دنیا باستے سبق من جائے گا قیامت تک دیڑے لوگ میں نوں وکیل بنا دے رہنگے پھر میں نوں وچ باستے وقالت کا حق ادا کردہ رہنگا قلے بنیا میندی فازدی گل کرنا ہے سوڑے یاکوب وکیل میں نوں بڑھایا ہے وکیل صفائی میں بڑھا گا اور ججدہ کم میں آپ اللہ ادا کرانگا اللہ فرمایا آسمان تے سوڑے ہیں تیرے سے ایمان دی وجہ کر کے میں نوں تو وکیل بڑھایا میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ بنیا میندن یوسف ملا دیا گا اللہ 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 اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اشاہ مصر تے ہنجی تخد بادشاہ یعنی مصر دے تخد دے اتے بیٹھے ہوئے نے ایدروں پر آت دوبارہ جان دیاں تیاریاں کر دے پہنے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے رب سوڑے نوں وکیل بنا کے اپنے بیٹھے بینیا مینوں کے آلت کال دے پہنے اور نال کہندے پہنے بیٹھے ہو پتروں لا تدخلو من ابو من بابی اوحید پتروں ایک دروازے چو نہ داخل ہوئے ہو شہر دیکھ کو دروازے چو اڈے ڈے جوان تے پتر نبی زادے شہزادے کدھرے نظر ہی نہ لگ جانے چھونے ہو باپ پھر بھی کنہ خیال کر دے پتراندہ ہاں جی کدھرے کہہ رہے سارے کہہ رہے جنا آ جاؤ ہاں ہاں ترقیب ایک ترقیب ہونا دے دیرے چاہیے بیٹھے ہو کل ایک دروازے چو سارے نہ داخل ہوئے ہو وَدُخُلُوا مِن مِنْ عَبُوا بِمْ مُتَفَرِّقَ وَدُخُلُوا بِمْ لِبْمَو بِمْ مُتَفَرِّقَ وکھرے وکھرے دروازے ہاں چھون داخل ہویا جیے کہہ دے دیرے یہ مرے ذہن چھے گال آئی ہے ورنہ اللہ دی کرنی انہوں تال کوئی نہیں سکتا وَمَا اُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّنْ شَيْءٍ اگر اللہ دی طرف کو گال آنی والی یہ تو اڈیتے تھے پھر میں میں نہیں کچھ کر سکتا میں انہوں ڈال نہیں سکتا کیوں سور یوسف دا دعویٰ صاحب تو یہ ہے ان الحکم اللہ اللہ حکم کدا چلتا ہے یہ دوبارہ پھر لفظ آئے نہیں ان الحکم اللہ پہلے والی آیت نہیں پڑھتا پہ ایسے آیت دیا گیا ہے ان الحکم اللہ اللہ ان الحکم اللہ اللہ علی توکلتو وعلی فلی توکل المتوکلون میرا بھی توکل اللہ تھی ہے جو میں پہلے گال کی تھی ہے نا ترکیب دسیت آنوے اسباب نو اپنانا توقل دے خلاف نہیں ورنہ میرا بھی توقل اللہ دی طرف کوئی چیز آوے تو انہوں کو تقلیف پہنچے کہ میں انہوں موڑ سکتا میں روک سکتا کیونکہ حکم کدا چلتا ہے اللہ دا کہنے توقل میرا بھی اللہ تھی اور توقل کرنا لے انہوں چاہید ہے کہ اللہ تھی توقل تھی اعتماد اور بھروسہ کر اللہ تھی توقل کر لے آتے اللہ نے کردے سونے دن بخائے کنگے آ رہے ہیں اگلا جمعہ اتھویں شروع کر دیں گے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی دوبارہ بینی امینو لے کے جدو حضرت یوسف علیہ السلام تو سلام دے کول جاندے نے کہیں جی پھر کی کی معاملہ پیش آندہ ہے اے اگلا رکوع انشاءاللہ پورے دا پورا رکوع اگلا دسویں جمعے دے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہے دے بعد صرف دو جمعے باقی نے اے پورا سیرت یوسف علیہ السلام مکمل کمپلیٹ انشاءاللہ اور بڑے ہی دل جمعی نال بڑی ہی محبت پیار نال اور طاق بیہ گئی اللہ دے فضل نال اس مرتبہ سیرت حضرت یوسف علیہ السلام دے بیان ہونے دی اللہ قبول و منظور فرمائے